لوگوں نے قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں ایک گروپ کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے ہیں اور دوسرا گروپ کہتا ہے کہ حضرت علی ہمارے ہیں وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں یہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہیں ہم چکے ان کا نام لیتے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اس لیے علی ہمارے ہیں اور دوسرا گروپ کیا کہتا ہے نہیں نہیں اصل میں تو علی ہمارے ہیں یہ تو اوپر اوپر سے نام لیتے ہیں اصل علی کے وارث ہم ہیں تو دونوں گروپ آپس میں یہ دو بدو ہیں علی پہ قبضہ کرنے پہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں جبکہ میں کہتا ہوں نہ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت و کردار نظر آتا ہے نہ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صیرت و کردار نظر آتا ہے یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت و کردار سے اتنے ہی دور ہیں جتنا زمین سے آسمان دور ہے کوئی ایک ذرہ تک نہیں ہے ان کی زندگی میں ان کے کردار کا ان کی صیرت کا خالی پھوکے نہ رہے ہیں یہ بھی لگا رہے ہیں اور پھوکے نہ رہے ہیں یہ بھی لگا رہے ہیں اور میں دونوں گروپوں کو یہ بتا دوں کہ ماں نے کوئی لال پیدا ہی نہیں کیا جو حضرت علی رضی اللہ عنہوں پر قبضہ کر لے اسلام قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے اسلام قبضے میں دینے کا نام ہے بھائی آپ کہتے رہے ہیں کہ حضرت علی ہمارے ہیں وہ بھی کہتے رہیں کہ حضرت علی ہمارے ہیں ہم تو ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ہیں اصل سعادت یہ ہے کہ خود کو ان کے دربار میں پیش کر دو کہ وہ ہمیں قبول کر لیں اگر وہ ہمیں قبول کر لیں تو یہ ہماری سعادت ہے خود کہنے سے کہ وہ ہمارے ہیں پتہ نہیں وہ ہمارے بنتے ہیں یا نہیں بنتے لیکن اگر خود کو ان کی اطاعت میں دے دو ان کی فرما برداری میں دے دو ان کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دو کہ ہم ان کے ہیں تو اس سے مجھے سو فیصد امید ہے کہ جب بندہ خود کو بڑوں کے دربار میں پیش کر دیتا ہے تو بڑے بھی بڑے پن کے ساتھ ان کو قبول کر لیتے ہیں لیکن قبضے خالی کرتے رہنے سے کبھی قبضہ نہیں ہوتا میں نے تقریباً پندرہ سال پہلے اپنی کتاب بوے سخن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ قصیدہ لکھا تھا یعنی بچپن سے ہی میرا شعور مجھے یہی بتاتا ہے کہ ہم خود کو حضرت علی کے دربار میں پیش کر دیں ہم خود کو حضرت عثمان کے دربار میں پیش کر دیں حضرت عمر کے پاس پیش کر دیں حضرت ابو بکر کے پاس پیش کر دیں اور خود کو رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیں بجائے اس کے کہ ہم ان پر قبضہ کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو میں نے بہت بچپن میں ایک قصیدہ لکھا میں اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں اور یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا میں نہیں کہتا کہ حضرت علی میرے ہیں میں کہتوں میرے بھی ہیں تیرے بھی ہیں اب اصل چیز یہ ہے کہ حضرت علی کا کون بنتا ہے یہ بن کے دکھانا ہے ہم نے علی میرا علی تیرا علی کرداردہ پیکر علی ربدہ علی سبدہ علی سرکاردہ نوکر علی گوہر علی جوہر علی داماد پیغمبر علی مولا علی حیدر علی بطولدہ شوہر علی فاتح خیبر علی مقبول ربانی علی شیر امت دا علی محبوب سبحانی علی میدان دا غازی علی حق دی سلطانی علی دیوان مدنی دا علی دی دنیا دیوانی زمانے دے ولی سارے علی نو پیشوا آدھن زمانے دے فقی سارے علی نو رہنما آدھن علی نو کج تی پیر آدھن تے کج شیر خدا آدھن بڑے نادان تے جاہل جڑے اسنو خدا آدھن علی سلطان سخیان دا علی اسرار پنہانی علی صدیق دا پیارا علی فاروق دا جانی علی عثمان دا بھائی علی دشمن دی حیرانی علی آزاد دا مولا علی غلام یزدانی علی میرا علی تیرا علی کردار دا پیکر علی رب دا علی سب دا علی سرکار دا نو کر